بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج اس ویڈیو میں ہم بنائیں گے میٹھی ٹکیاں بہت ہی مزددار یہ میٹھی ٹکیاں تیار ہو جائیں گی اور مزے کی بات یہ کہ ہمیں اس کے لئے بہت سائی چیزیں نہیں چاہییں صرف تین چیزوں کے ساتھ ہم یہ میٹھی ٹکیاں بنا لیں گے گھر پہ سے بنانا بہت ہی آسان ہے تو یہاں ہم نے میدہ لیا ہے چینی لیا ہے اور گھی یا آئل لینا ہے ہمیں تو ان تین چیزوں کے ساتھ میٹھی ٹکیاں تیار ہوں گی میدہ ہم نے یہاں دو کپ لیا ہے چینی تین چوتھائی کپ لینا ہے اور یہ جو آئل ہے وہ ہم نے تین ٹیبل سپون کے برابر لیا ہے اس کو ہم گوندیں گے گوندنے کے لئے اسی طرح ہمیں گوننا ہے جیسے ہم روٹی کا آٹا گونتے ہیں ایک پیالہ لے لیں اور اس میں پہلے میدہ ڈالیں گے دو کپ تین چوتھائی کپ چینی ڈالیں گے چینی کو یہاں ہم نے پیسا نہیں ہے کیونکہ پیسنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں چٹکی بھر نمک ڈال لیں چینی کو پیسنے کی ضرورت اس لئے نہیں ہے کہ جب ہم میٹھی ٹکیاں تلیں گے تو تیل میں جاک کر یہ جو چینی ہے وہ خود ہی ملٹ ہو جائے گی تو آپ بغیر پیسے ہی اسے اس میں ملا دیں تو یہ جو میٹھی ٹکیاں ہے بنانا بہت ہی آسان ہے بہت زیادہ محنت نہیں لگتی اس میں اچھی طرح ہم نے تمام چیزوں کو مکس کر لیا اب اس میں ہم آئل ڈالیں گے تین ٹیبل سپون آئل لے لیں لیکن یہ گھی یا آئل لینا ہے آپ کو لیکن اسے گرم کر کے لینا ہے تو گرم گھی یا آئل اس میں ڈالیں اور اچھی طرح اسے مکس کر لیں اچھی طرح مکس کر لیں تاکہ تمام جو یہ میدہ ہے اس میں یہ آئل اچھی طرح مکس ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح کرمز سے بن جائیں گے اب اس میں ہم تھوڑا تھوڑا پانی ملا کر اسے گون لیں گے پانی کو ہمیں نارمل ٹیمپریچر کا لینا ہے یعنی کہ نہ تھنڈا ہو نہ گرم ہو نارمل ٹیمپریچر کا لیں اور اس میں تھوڑا تھوڑا ڈال کر اسے گون دیں گوننا جو ہے اسی طرح ہے جیسے ہم روٹی کاٹا گونتے ہیں لیکن اس کو تھوڑا سا سخت گون دیں گے تو اس میں جو ہم نے پانی استعمال کیا ہے وہ تقریباً ایک چوتھائی کپ اور دو سے تین ٹیبل سپون کے برابر ہے تو اتنے پانی میں یہ آٹا اچھا گون گیا تھا آپ بھی دیکھ لیجئے گا نہیں آپ کا بھی لگے گا پانی تو یہ ہم نے آٹا گون لیا ہے جب تک آٹا گون رہا ہے آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ چینل جو ہے وہ اچھا ہے اور اچھی ریسپیز ہیں اس کی تو آپ اسے سبسکرائب کرنے اور لائک اور شیئر بھی کریں کومنٹس بھی کیا کریں یہ آٹا دیکھیں ہم نے اتنا سخت گوندہ ہے بہت زیادہ نہ نرم ہے نہ بہت زیادہ سخت ہے اب اس کے اوپر ہم تھوڑا سا آئل لگا دیں گے اور اس کو ریسٹ کے لیے رکھیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ جب تک یہ آٹا ہم نے رکھا ہے اب ہم چلے پر رکھ دیں گے کڑھائی اور اس میں ڈالیں گے تیل تیل کو ہم گرم کر رہے ہیں یہاں پر آپ آئل کی جگہ گھی میں بھی اسے تل سکتے ہیں تو تھوڑا ہی آئل ہمیں ڈالنا ہے کہ یہ اچھا سا تل جائے میٹھی ٹکیا کا آٹا لیں گے اور اس کو ہم نے رکھ دیا تھا ریسٹ کے لیے اور پندرہ منٹ کے بعد ہم اسے لیں گے اور اس کے دو سے تین پیڑے بنائیں گے ایک پیڑا لیں اسے بیلنا ہے ہمیں آئل لگا لیں اچھی طرح چکلے پہ اور بیلن پہ جس پہ آپ اسے بیلیں گے اس میں اچھی طرح آئل لگا لیں کیونکہ اس میں ہمیں خوش کاٹا نہیں لگانا آئل لگا کر اسے اچھا بیل لیں پتلا بیلنا ہے جتنا پتلا ہوگا اتنی ہے آپ کی اچھی ٹکیا تلی جائیں گی اور جلدی تلیں گی اور اندر تک پکیں گی یہاں ہم نے اسے بیلہ اور ایک گلاس کی مدد سے جس کے شارپ کنارے تھے اس سے ہم نے کاٹ لیا ہے آپ کسی بھی پیالے سے یا کوکی کٹر جو ہوتا ہے اس سے بھی کاٹ سکتے ہیں یا اسی طرح گلاس لے لیں اور کاٹ لیں تو یہ ہماری میٹھی ٹکیا کٹ گئی ہے آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا تو آپ پہلے آئل میں تھوڑا سا آٹا ڈال کے دیکھ لیں کہ آپ کاٹا جلد تو نہیں رہا آئل اتنا گرم ہونا چاہیے کہ جب ہم میٹھی ٹکیا اس میں ڈالیں تو اس طرح کے بابلز نکلیں اور بہت زیادہ گرم ہوگا تو یہ میٹھی ٹکیا جاتے ہی اس میں جل جائیں گی تو ہلکا ہمیں اسے گرم رکھنا ہے لیکن بہت تھنڈا نہیں ہونا چاہیے تیل اس طرح ہونا چاہیے کہ اس میں سے اس طرح بابلز نکلنے چاہیے گرم اتنا ہو تھنڈے تیل میں ڈالیں گے تو میٹھی ٹکیا جو ہے وہ توٹ سکتی ہے آپ کی تو اس بات کا بہت خیال رکھیں تیل گرم بھی ہو بہت زیادہ گرم بھی نہ ہو یہاں ہم نے میٹھی ٹکیا ڈال دیں بہت زیادہ میٹھی ٹکیا نہ ڈالیں کیونکہ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ تیل میں تلتے وقت یہ ٹکیا جو ہیں وہ پھولیں گی بھی تو اس لئے ان کو جگہ چاہیے ہوگی تو آپ کم سے یعنی کہ اتنا ڈالیں جتنی گنجائش ہے کڑھائی میں تھوڑی دیرے سے ایسی تلنے دیں اور اس میں چمچہ نہیں چلائیں کیونکہ یہ جو ہے ابھی شوگر میلٹ ہو رہی ہے تو یہ نرم ہوتی ہے توٹ سکتی ہے تو جب ایک طرف سے تھوڑی سی یہ پک جائے تو آپ اسے پھر آرام سے پلٹ دیں اور بہت آئیستے سے ہلکے ہاتھوں کے ساتھ اسے پلٹیں ہم اسے لو فلیم پر ہی بہت زیادہ بھی لو نہیں تھوڑا سا میڈیم کی طرف اس پہ ہی ہم تل رہے ہیں اور یہ دیکھیں اس طرح بابلز اتنا گرم رہے تیل کے اس میں بابلز آتے رہیں اور یہ آہستہ آہستہ تلے گا تو اندر تک تل جائے گا روٹی جب بے لیں آپ تو خیال رکھیں کہ پتلی ہی بے لیں جتنی پتلی ہوگی اتنا ہی آپ کے جو میٹھی ٹکیا جو ہے وہ اچھی طرح جلدی تلیں گی اور اچھی تلیں گے اندر تک تلیں گی تو بہت موٹا نہیں رکھیں سے آہستہ آہستہ اسے تل لیں دونوں طرف سے یہ بلکل گولڈن ہو جانی چاہیے اور اندر سے یہ پک جائیں گی اس طرح ہی آہستہ آہستہ آپ تلیں گے تو اندر سے یہ اندر تک پک جائیں گی یہ میٹھی ٹکیا جو ہیں وہ کھانے میں بہت ہی مزے دار ہوتی ہیں آپ چائے کے ساتھ کھائیں یا بچوں کو دیں بہت ہی اچھی لگتی ہیں یہ اور مزے کی بات یہ کہ آپ جو ہیں یہاں ہم نے دوسری روٹی بیل لی اور اس کو بھی ہم کیا کریں گے گلاس میں تھوڑا سا خوش کٹا لگا کے سے بھی ہم کٹ لیں گے اور جو یہ سائیڈ میں جو آٹا بچا ہے اسے دوبارہ سے پیڑا بنا کے بیل کر دوبارہ سے اس کے بھی ٹکیا کٹ لیں گے یہاں اس طرح ہماری ٹکیا تل چکی ہیں دیکھیں اچھا سا اس کا کلر آ گیا ہے تو جب یہ اس طرح کا کلر آ جائے تو آپ اسے اچھی طرح تیل میں سے چھان کے نکال لیں یہاں ہم ایک کر کے تمام ٹکیا کو نکال لیں گے دیکھیں کیا زبردست یہ میٹھی ٹکیا تیار ہوئی ہیں اور کیا اس کا کلر آیا ہے ابھی میٹھی ٹکیا کیونکہ بہت گرم ہوتی ہیں تو یہ نرم ہے اسے ٹھنڈا کریں گے ہم پھر سرف کریں گے یہ دیکھیں کیا زبردست یہ بنی ہے یہ میٹھی ٹکیا جو ہے وہ صرف تین چیزوں کے ساتھ بنی ہے اور کھانے میں بہت ہی مزے دار ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائی کریے گا اور اسی ریسپی سے ٹرائی کریے گا تو یہاں ہم نے تمام نکال دیا میٹھی ٹکیا جتنی بھی ہم نے تلی تھی سب نکال دی اب ہم جتنی بھی ٹکیا ہم نے کاٹی ہیں سب کو اسی طرح تل لیں گے اور یہ بے انتہا لذیز میٹھی ٹکیا تیار ہیں اس کو پہلے تھنڈا کریں اور پھر سرف کریں بہت ہی اچھی بنی ہے یہ اور شام کی چائے کے ساتھ اسے پیش کریں بچوں کو لنچ باکس میں بھی دیا جا سکتا ہے اس سے اور یہ بہت سخت نہیں ہوتی کرسپی ہوتی ہیں اور اندر سے بہت مزددار سوفٹ ہوتی ہیں یہ دیکھیں شگر کتنا اس میں میلٹ ہوا ہے اب یہ تھنڈی ہوں گی تو اور زیادہ یہ اچھی ہو جائیں گی تھنڈا کر کے ہی سے پیش کریں گرم میں تھوڑی اس میں شگر میلٹ ہوا ہوا ہے یہ دیکھیں اندر تک پکی ہوئی ہے اور بہت ہی مزددار اور بہت ہی کرسپی اس کا جو اوپر کا لیار ہے بہت ہی کرسپی ہے تو اس طریقے سے آپ میٹھی ٹکیا بنائیں آپ تین چیزوں کے ساتھ اس کو بڑی آسانی سے گھر پہ تیار کر سکتے ہیں تو ضرور ٹرائے کریں اس مزددار سے میٹھی ٹکیا کی ریسپی کو اور دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ تو mascara کچھ پیش کریں توڑی توڑی پھنیی توڑی پیش کریں توڑی پھنیان appeđا